ڈیر ویورز اسلام علیکم ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیمبرج کیش بیلنس اپروچ اور کیمبرج کیش بیلنس اپروچ بیسیکلی جو کوئنٹی تھیوری آف منی کے ٹو فارمولیشنز ہیں تو اس میں سے سیکنڈ فارمولیشن یہی ہے اس کو کامنلی جو ہے ڈیمانڈ فار منی اپروچ بھی کہا جاتا ہے جو کلاسیکل مارکٹ میں کیونکہ اسی کے طرح پر ہم منی ڈیمانڈ ڈرائیو کریں گے تو کیمبرج کیش بیلنس اپروچ شروع ہوتا ہے اس کا آغاز فروم کیمبرج یونیسٹی اور کیمبرج یونیسٹی کے پروفیسر ایلفرڈ مارشل اور آرثر سی پیگو ایسی پیگو نے اس کا کنسپٹ دیا اور یہ ڈرائیو ہوتا ہے جو ایکویشن آف ایکسچینج ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے لیکن یہ ایکویشن آف ایکسچینج سے چینج ہے الگ چیز ہے لیکن یہ ڈرائیو ہوتا ہے ایکویشن آف ایکسچینج سے اور یہ بھی ٹرویزم شروع کرتا ہے کہ یہ اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ بکمز ایکل ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے اور یہ گلت نہیں ہو سکتا ٹرویزم کو یہ شروع کر رہا ہے تو اس وجہ سے کیمبرج اپروچ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو ہم نے پیچھے ایکویشن آف ایکسچینج سٹڈی کی تھی ایکویشن آف ایکسچینج میں ہم نے پھر ایکویشن ڈرائی کیا تھا ایک ایکویشن کے جو دیٹ واس دی بیسک ریزلٹ آف کوئنٹیٹی تیوری آف منی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وینیور منی سپلائی انکریزز منی سپلائی ڈبلز دن دی پرائیس آلسو ڈبلز تو ہم نے یہ بات وہاں پہ کہتی تو کیمبرج کیش بیلنس اپروچ کے مطابق ٹھیک ہے وہ بات تو اگر ہم ایک ایکویشن کا فارم میں لکھ رہے ہیں تو وہاں تک صحیح ہے لیکن وٹ آباؤٹ ایکنومکس کیا ایکنومکس میں بھی یہ جو ہے ایکنومکس اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ واقعی میں جو ہے منی سپلائی انکریز کرتی ہے ڈبل ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پرائیسز بھی ڈبل ہوتی ہیں تو اس کا جو مزید اس کے اندر ورک ہے وہ پھر کیا ایلفرڈ مارشل نے اور ای سی پی گو نے ایلفرڈ مارشل چونکہ ہی واز ایکسپرٹ آف مایکرو ایکنومکس تو اس وجہ سے اس نے انڈویجول کو سٹڈی کیا اور انڈویجول کو سٹڈی کر کے اس نے پھر یہ جو ہے کنسپٹ پیش کیا کہ انڈویجول جو ہے وہ اپنی ایک اپٹیمل لیول آف انکم پہ اس کا بھی ہیوئیر کیا ہوگا اپٹیمل لیول آف منی پہ اس کا بھی ہیوئیر کیا ہوگا تو اس چیز کے لیے اس نے کہا کہ جو انڈویجول ہیں اپٹیمل لیول آف انکم میں سے وہ کچھ پورشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جو کہ فاردی سیک آف ٹرانزیکشن انڈ فار انسین انفرسین کنڈیشن کے لیے سیچوئیشن کے لیے تو اس چیز کے لیے وہ اپنے پاس کچھ اماؤنٹ رکھ لیتے ہیں تو جو ایسی پیگو تھے سیکنڈ جو ہے ایکانومس جنہوں نے ورک کیا کیش بیلنس اپروچ بھی تو اس نے کہا کہ جو منی انہینڈ ییلڈ نو انکم اگر کیش آپ کے ہاتھ میں اماؤنٹ آپ کے ہاتھ میں تو اس کا کوئی جو ہے وہ انکم آپ کو نہیں دیتا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے تو آپ انکم اپنے ہاتھ میں رکھیں فاردی سیکھ آف in order to meet the unforeseen conditions or for transaction purpose وہ اماؤنٹ آپ کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ آپ رکھ لیں تو وہ اماؤنٹ آپ کے پاس اتنی ہونی چاہیے آپ کو اتنی سیٹسفیکشن اتنی convenience پروائیڈ کر لے کہ اگر آپ اس اماؤنٹ کو خرچ نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ آج اس اماؤنٹ کو آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں فارد transaction purpose یا اس کو آپ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں کسی بھی جگہ پر آپ اس کو جو انویسٹ نہیں کر رہے ہیں اس انویسٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے ایک سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے ایک یوٹلٹی آپ کو جو نہیں مل رہی ہے یا ایک production جو آپ کو نہیں مل رہا ہے اس اماؤنٹ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے in order to meet the unforeseen conditions کے لیے جو آپ رکھ رہے ہیں اس اماؤنٹ کو تو وہ اماؤنٹ آپ کو بعد میں جو ضرورت پڑے تو اتنی یوٹلٹی آپ کو پروائیڈ کرے اتنی convenience آپ کو پروائیڈ کرے اتنا comfort آپ کو پروائیڈ کرے کہ آپ جو حاضر وقت میں جو پریشانیاں یا جو اماؤنٹ کو انویسٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاکہ اس کا ازالہ کر سکے وہ اماؤنٹ تو اتنا اماؤنٹ اپنے پاس رکھیں تو یہ تھا اے سی پیگو کا ایک جو ہے اس نے ایک پوائنٹ پیش کی تھی کہ اگر آپ وہ اماؤنٹ رکھ رہے ہیں تو اس اماؤنٹ کے اندر اتنی جو ہے پاور ہونی چاہیے کہ انفرسین کنڈیشن یا جو بھی ہیں بعد میں جب آپ کو پیش آئیں گے تو وہ current جو پیرڈ میں آپ کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس اماؤنٹ کو انویسٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو خرچ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس ٹیم آپ کا ازالہ کر سکے اب لیٹس پوز اس کا ایک ایگزیمپل لیتے ہیں اگر ابھی سے میں نے ٹین تھاؤزنڈ سائیڈ پہ رکھ لیے ہیں انکم میں سے تاکہ ان آڈر ٹو میٹ مائی انفرسین سیچویشنز اور اس کے علاوہ جو ہے فار ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن کے لیے میں اپنے پاس سائیڈ پہ رکھ لیتا ہوں کہ کہیں پہ کبھی ضرورت پڑے تو اس ٹیم میرے پاس تاکہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہم کرتے بھی ہیں ایک ریشنل کنزیومر جو انڈیشنل ہیں وہ کرتے بھی ہیں اب وہ پیسے سائیڈ پہ میں نے رکھ دی ہیں اور ہوا اس طرح کہ اس ٹیم مجھے پھر پیسوں کی ضرورت بھی تھی کہیں پہ میں نے انویسٹ بھی کرنے تھے اپورچنٹی بھی میرے پاس تھی ایک بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے لیکن میں نے انویسٹ نہیں کر لیے میں نے وہ ٹین تھاؤزنڈ رکھ لیے اب ہوا ہی اس طرح کہ کچھ ٹیم بعد لیٹس پوز ایک پرسن ہے اس نے وہ پیسے رکھ لیے اور کچھ ٹیم بعد اس نے وہ مشکلات سب کو جیل لیے لیکن آفٹر سم پیریڈ آف ٹائم اس کا جو لیٹس پوز اس کا بیٹا ہے وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور ہی اس گوئنگ ٹو ڈائے پھر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا آپریشن جلدی نہیں کیا گیا تو یہ مر سکتا ہے تو اس کیس میں وہ بندہ کیا کرتا ہے ٹین تھاؤزنڈ امونٹ کی ضرورت ہے آپریشن کے لیے وہ جاتا ہے وہ بندہ وہ ٹین تھاؤزنڈ لے کے آتا ہے ڈاکٹرز کو دیتا ہے وہ بیٹے کی آپریشن ہوتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے تو اس نے وہ پیسے اس ٹیم بزنس میں انویسٹ نہیں کر لیے یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس ٹیم انویسٹ نہیں کر لیے بے شک اس ٹیم اس کو یوٹلٹی نہیں ملی اس ٹیم اس کو سیٹسفیکشن اس کو اس ٹیم پھر پروفٹ نہیں ملا اس امونٹ سے لیکن بعد میں جو یہ سیچویشن آیا کہ جب اس کے بیٹے کی زندگی اور موت کا جو ہے ایک لمحہ تھا تو وہ پیسے وہاں پہ کام آئے اب جو اس پوائنٹ پہ وہ پیسے کام آئے ہیں ان پیسوں کا کوئی بھی سانی نہیں ہے اس وقت تو یہ پیگو کا یہ مطلب تھا کہ وہ پیسے جو آپ رکھ رہے ہیں بعد میں آپ کو اتنی کنوینینس اتنا کنفرٹ آپ کو اتنی یوٹلٹی بعد میں پروائیڈ کر لیں کہ جو آپ اس وقت اس پیسے کو سیو کر رہے ہیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں جو مشکلات آپ جھیل رہے ہیں کم از کم اس کا آزالہ ہو سکے تو اس چیز کے لیے انہوں نے کہا کہ کتنا پیسہ رکھنا ہے تو یہ قویسٹن وہاں پہ آتا ہے how much money to hold تو کتنا اپنے پاس رکھنا ہے تو اس چیز کے لیے پھر جو کیمبرج کیمبرج جو ہے کیش بیلنس اپروچ سے جتنے بھی ایکانومیس ریلیٹر تھے ایسی پی گو ہے الفیڈ مارشل ہے یا جو بھی ہیں تو انہوں نے ایک جو ہے ویلیو ازیوم کی ہے کہ demand for money کتنی ہونی چاہیے demand for money md must be equal to k p y where p y is the nominal income and k is the proportion یعنی کہ اتنا proportion ہونا چاہیے demand for money would be must be the proportion of nominal income کتنی proportion ہونی چاہیے یہ k ہونی چاہیے اب k خود کیا ہے k is equal to one hour v ہے جو ہم equation of exchange میں v پڑھتے ہیں velocity of money which tells us کہ جو velocity میں یہ بتاتا ہے کہ how rapidly money changes hand یا how rapidly money is used in transaction purpose تو اس چیز کے لیے جو one hour v ہے وہ ہمارے پاس actually k ہے k کو determine کرتا ہے اب demand for money اتنی ہونی چاہیے یہ ہم یہاں پڑھتے ہیں لیکن جو mankev ہے mankev اپنے بک میں لکھتے ہیں کہ demand for money ہے وہ actually determine کرتی ہے کہ جو آپ کے پاس stock of amount of money ہے وہ دراصل یہ determine کرتی ہے کہ آپ اس سے کتنی چیزیں لے سکتے ہیں تو اس کو اس نے real money balance کا نام دے دیا کہ demand for money must be equal to real money balance یعنی m upon p یہ demand for money ہونا چاہیے یہ جو ہے کس کا concept تھا یہ mankev اپنے بک میں لکھتے ہیں اور آگے کہتا ہے کہ k y کے برابر ہونی چاہیے پھر بات وہی سیم ہے اگر یہاں پہ money price divide اور اس طرح ملٹیپلائے کریں گے تو پھر یہی equation بن جاتا ہے یا directly ہم یہ equation لکھ دیں تو دونوں بات سیم ہے یہاں پہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے اس وجہ سے جو money demand ہے وہ ہونی چاہیے کہ p y کے برابر ہونی چاہیے اب once again جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو output ہے وہ classical کے نزدیک output is determined by production side by supply side totally جو aggregate supply ہے وہ production determine کرتی کہ کہ کتنی ہوگی لیکن جو k ہے وہ short run میں stable ہے change نہیں ہوتا ہے k اس وجہ سے m d اور price ان دونوں کا ایک relation بن جاتا ہے اور یہ یہاں پہ اس case میں جو ہمیں نظر آ رہے they are positively related کہ price جب increase کرے گی تب demand for money automatically increases جب کسی چیز کی بھی ہم اس چیز کو show کر سکتے ہیں کہ اس graph میں یہاں پہ لکھتے ہیں quantity of money quantity of money کیونکہ quantity of money میں quantity demand اور supply جتنی بھی ہے وہ دونوں لکھنے والا پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں price level یہ price ہے یہ quantity demand ہے اب اس ایکویشن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ money demand اور price جب price increase کرے گا تو money demand increase کر جائے گی اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اس وجہ سے یہ positively ہوگا یہ positive ہوگیا اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں money demand is equal to k p supply کیا ہے supply of money is determined exogeniously it is determined by exogenious factors جیسے monetary theories ہیں یا central bank تو وہ چاہیں اس کو increase کریں یا decrease کریں یا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس وجہ سے supply of money کیا ہوگا ایک vertical ہوگا تو اس point پہ یہ equilibrium show کر رہا ہے یہ money supply ہے اور اس point پہ equilibrium show کر رہے اب یہاں پہ جو ہم price determine کر لیں تو پی ناٹ ہے اس کو price کا نام دے رہے اور یہ اس کو ایم ناٹ کا نام دے رہے اب یہاں سے یہ point بھی economically اور graph میں بھی prove ہو جائے گا اور Cambridge cash balance approach یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ equation of exchange میں ایک equation ہے کہ when money supply doubles then prices also double آیا یہ economically طور پر بھی صحیح نہیں ہے یعنی کہ ایکنومک چیز کو justify کر دی ہے یا نہیں کرتی ہے تو وہ یہاں سے ثابت بھی ہو جائے گا اور پھر دوسرا اس میں ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ money demand کے price کی increase کرنے سے money بھی تک اس کو M1 کا نام دی ہے اب جو اتنا increase آیا اور equilibrium is the point where money demand intersect money supply اور یہ اس point پہ intersect کریں the point is from left to right upward کی طرف ہے تو یہاں پہ جو ہم price determine کر لیں گے وہ price اس point پہ آجاتا ہے اور اس کو P1 کا نام اور دوسری بات یہ کہ prices increase current demand for money is also increasing it is because of that we need more money in order to overcome our day to day transactions کیونکہ classical کے نزدیک money is just a medium of exchange یہ day to day transaction کے لیے ہم use کرتے ہیں اور دوسرا foreign parsing conditions کے لیے جو cash balance approach میں دیکھنے دیکھنے کو ملتا ہے تو اس گراف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ money demand اور money supply جو ہیں وہ اس point پہ equal ہیں اور یہ price P1 ہے جو increase due to increase in money supply تو اس وجہ سے یہ بات یہاں پہ جسٹیفائی ہوتی ہے اب دوسری بات یہ کہ اصل جو آج کے لیکچر میں پڑھنے والے کیمرج cash balance approach بھی study کریں گے اور aggregate demand curve جو ہے classical کا وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسے drive ہوگا اور کس طرح ہوگا aggregate demand curve کیونکہ aggregate demand curve تو کوئی اس کی explanation نہیں ہے aggregate demand curve classical quantity theory of money سے drive ہوتا ہے تو وہ بھی ہم یہاں دیکھنے کی کوشش کریں گے ہم اس کو equation کے فارم میں بلکھ سکتے ہیں کہ یہ اس چیز کے برابر آجائے اور یہاں پہ بہر وئی بات ہے یہ بھی given ہے already یہ constant ہے stable ہے in short run تو price اور money demand ہے تو یہ ان دونوں کے برابر آجاتے ہیں اب money supply become equal to k p y ان دونوں کے برابر آگئے اور it is equilibrium point k is what k is one hour we these both are related because of that when we study we تو ہم کہتے ہیں کہ how rapidly money is being spent in order to meet day to day transactions اور جب ہم case study کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ why money is not being spent جو money ہے آج اس کو خرچ کیوں نہیں کریں کیونکہ اس money کو ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں in order to meet the unforeseen conditions تو اس چیز کے لئے ہم رکھ رہے ہیں تو یہ دنوں آپ اس میں related ہیں اور یہ negatively ہیں جب money زیادہ spent کریں گے economy کے اندر تو کی value کم رکھیں گے اور جب کی value increase کر جائے گی تو پھر جو وی ہے اس کی value کم ہو balance approach دراصل کہتا کیا ہے اور پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ دراصل ڈرائیو کیا گیا equation of exchange سے اور پھر اس میں money demand کی بات ہے تو money demand اور price کے درمیان پھر کیا relationship بن رہا ہے اور وہ بھی ہم نے اس graph میں explain plan کرنے کی کوشش کی ہے تو let's move اب چلتے ہیں ہم aggregate demand curve کی طرف کہ aggregate demand curve کیسے determine ہوگا اور aggregate demand curve ہے اس کا slope ہے یا اس کی shape ہے وہ پھر کس طرح ہو جائے گی اب aggregate demand curve کی جہاں تک ہم بات کریں تو aggregate demand curve کس طرح آتا ہے سب سے پہلے اور aggregate demand curve ہم کس طرح aggregate demand curve تک پہنچ سکتے ہیں تو aggregate demand curve classical point of view سے وہ economy کی demand ہے جو یعنی پوری economy کی demand ہے جو بھی چیزیں اس سب کے لئے demand ہے اب ایک individual demand کب کرتا ہے ایک individual demand تب کرتا ہے جب اس کے پاس چیز کو willingness اس چیز کو desire کرنے کے ساتھ پرچیزنگ پاور بھی ہو پرچیزنگ پاور اس کے پاس money سپلائز تو money سپلائز یہ money demand ہے جب money demand میں کسی چیز کی money کی demand کروں کس چیز کے لئے کیونکہ مجھے کوئی چیز خرید نہیں ہے اگر میں اس چیز کے لئے money کی demand کروں اور اتنا ہی money میرے پاس available ہو جائے تو ایکولیبرم پوائنٹ بن جاتا ہے money demand becomes equal to money supply تو جب money demand اور money supply دونوں آپس میں برابر آتے ہیں تب ہی ہم aggregate demand کی طرف جا سکتے ہیں تب ہی ہم aggregate demand کرتے ہیں economy جو aggregate demand کرتے ہیں اس کا ہر پوائنٹ جو ہے وہ ایکولیبرم پوائنٹ ہے money demand and money supply کا اس پوائنٹ پہ money supply aggregate demand کرو جو ہم drive کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے پاس ہوگا کچھ اس طریقے سے یہ rectangular hyperbola shape ہوگا یہاں پہ ہم why لیں گے اور یہاں پہ price level لیں گے اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ اگر ہم یہ equation دیکھ لیں تو یہاں پہ جب بھی price increase کر جائیں گے اگر prices increase تو prices decrease ہو جائیں پرائیس کیوں decrease ہوگی اگر output increase کر رہا ہے output کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو supply of the product prices of the goods and services comes down لیکن on the other hand whenever output decreases جب output کم ہو جائے چیزوں کی supply کم ہے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت زیادہ ہے تو اس چیز کے وجہ سے they leads to increase in the prices تو تب prices increase کر جائیں گے تو یہاں سے پرائیس ملٹیپلر آرہے درمیان کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو nominal بن جائے گا تو ان دونوں کے درمیان inverse relationship ہے جو یہاں سے بھی نظر آرہ رہے ہے یہاں سے شفٹ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے اور ویسے commonly یہ چیز بھی ذہن میں آنے والی چیز ہے کہ جب بھی increase کرتی ہے تو اس چیز جو ہمارے پاس کرو ہوگا demand curve وہ ہو جائے گا aggregate demand curve aggregate demand curve کیا ہوگا aggregate demand curve جو yd ہے وہ rectangular hyperbola کے shape میں اور یہاں پہ میں کیوں کہ رہا ہوں کہ جب price کو اس طرف divide کریں گے تو یہ دونوں inverse relationship ہے کیونکہ یہ بات میں پہلے سے بتا چکا ہوں جو aggregate demand curve ہے اس کا ہر point all the points on the aggregate demand curve shows that money supply is equal to money demand aggregate demand curve بنتا ہی تب ہے جب ہم کسی چیز کی demand کریں اور کسی چیز کی demand کرنے کے لئے ہمارے پاس پیسے ہونا چاہیے کیونکہ demand simply یہ نہیں کہ desire میں کسی چیز کروں وہ میرا demand ہے desire along with purchasing power desire میری ہے purchasing power کہاں سے آئے گی مجھے money چاہیے تو money کو demand کروں گا آگے سے وہ demand میری fulfill ہو جائے تو money supply money demand دونوں اپس میں equal ہو جائے تو تب میرا demand پورا ہو جائے گا اور تب پوری economy کی demand پوری ہو جائے گی تو اس وجہ سے all the points on this perpendicular hyperbola shapes demand curve shows that money supply is equal to money demand تو یہ سارے points yd show کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ price level ہے اور یہ real income ہے whenever output increases the price level decreases اور جب price میں increase ہو جائیں output decrease کر جائے تو price level میں increase آتا ہے اب یہ تو ہو گیا yd اب ہم پہلے جو production function کے case میں جو ہم نے production function labor market میں وہاں پہ discuss کر چکے ہیں اور ہم نے drive بھی کر لیا graphically کہ aggregate supply کروے classical کا وہ perpendicular ہے تو اس وجہ سے aggregate supply کیونکہ وہ aggregate supply side کے economist سے سارے وہ کہتے ہیں output and employment real factors جتنے بھی ہیں they are determined by the supply whenever aggregate supply increases output productivity employment also increases demand side سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس curve میں ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ آیا واقعی demand curve سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا classical کے نزدیک تو پھر اسی equation میں ہم یہاں پہ aggregate supply curve بناتے ہیں یہ ہے vertical aggregate supply curve اور اس کو ys کا نام دیتے ہیں yd ys اب economy کے اندر yd اور ys supply economy کے اندر یہ ہے اور یہ economy کے اندر جو ہے y not کا نام دیتے ہیں output productivity ہے جتنے بھی economy کے اندر جتنے بھی productivity ہے اس کو determine کرتے aggregate supply تو یہ point equilibrium point ہے اب aggregate demand یہ ہے اور یہاں پہ prices determine ہو رہی ہیں overall یہ peanut ہے جنرل price level یہاں پہ determine ہو رہی ہے اب other things remain constant whenever supply increases supply of money increases جب supply of money double ہوتا ہے increase کر جاتا ہے تو اس کا output اور productivity employment اس چیز کے اوپر کیا اثر ہوگا تو دیکھیں جب supply increase کر جاتا ہے یہ والا case دیکھ لیں یہ والا case دیکھ لیں یہ equilibrium کا case ہے اور یہ money supply ہے جب money demand کو money supply اے دونوں برابر آرہ ہیں تو یہاں پہ ہم M لکھیں money supply ہے is equal to k p y اب باقی چیزیں other things remain constant whenever money supply doubles increase کر جائے short run کی بات ہو رہی ہے یہ k stable ہے اور output result given کیونکہ output determine کرتا ہے صرف aggregate supply تو اس وجہ سے یہ بھی constant ہے whenever money supply increases price becomes double prices بھی double ہو جائیں گی increase کر جائیں گی تو یہ تو ہم نے اس graph سے بھی دیکھا تھا کہ وہ double ہو رہی ہے money supply increase کر رہی ہے تو اس چیز کی اس کا تو ہم ایک numerical example سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ہے یہ yd ڈیش ہے prices increase کر گئے یہ میں free hand سے بنا رہا ہوں اس وجہ سے اوپر نیچے ہوگا یہ پی ون ہے price level just increases اب دیکھیں اس کو اگر تھوڑے values دیکھ سمجھ نے کی کوشش کریں تب اور بھی آسان ہو جگہ یہ equilibrium level ہے تو equilibrium level سے میں کوئی ایک چیز لیتا is equal to 2y تو we get y is equal to 300 billion ڈالر 3008 ہے let's suppose یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ 300 ہے اب 300 ہے پھر اسی equilibrium پہ when money supply increases in the economy اور money supply doubles ہوتا ہے تو تب کیا case ہوگا اب اس case میں ms- کا نام دیتے ہیں اور اس کو double کر کے 600 billion ڈالر کریں گے اب دیکھتے ہیں productivity اور output کے اوپر کیا اثر پڑے گا باقی چیزیں same ہیں v is equal to 2 p is equal to اب prices بھی double ہو جائیں گے کیونکہ when money supply doubles prices also doubles تو یہ 4 ہے اب دیکھتے ہیں کیا case بن جائے گا 600 billion ڈالر is equal to 1 hour 2 into 4 y اب یہاں پہ divide ہو رہا اس طرف آکے multiply ہو جائے گا تو 600 billion multiply by 2 is equal to 4 y تو ان کو multiply کرتے ہیں کیا آتا ہے 1200 billion ڈالر is equal to 4 y اور y is equal to 1200 billion ڈالر divide by 4 تو we get y is equal to 300 billion ڈالر mean جو output ہے y ہے وہ same ہوا ہے why وہی ہمارے پاس یہی same رہے گا money supply جو increase کر گیا اس نے demand curve کو اوپر shift کر لیا اور صرف جو price level تھے وہ double ہو جائیں گے اس چیز سے money supply کے double ہونے سے demand curve واقعی میں اوپر کی طرف shift ہو جائے گا لیکن جو aggregate output ہے وہ وہی same رہے گا اس کے اوپر کوئی changes نہیں ہے تو یہ تھا ایک جو ہے concept about aggregate demand curve کہ وہ پہلے ہے کیا چیز پھر اس کے بعد اس میں equilibrium point کہاں پہ آ جائے گا aggregate supply سے کس طرح intersect کرے گا اور کون کون سے factors ہیں جو اس کو change کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ factor جو اس کی slope کو determine کرتے ہیں تو وہ تو price ہے جو ہم نے vertical axis پہ لیا price is the factor which determine the slope of aggregate demand curve اور جہاں تک shifting factors کی بات ہے تو we have two factors that shift the or determines the position of aggregate demand curve or shift the aggregate demand curve these are money supply کیونکہ money supply کے case میں تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ money supply نے shift کر لیا اور دوسرا ہے جب velocity پھر velocity کو جب ہم change کر لیں گے increase کریں گے تو یہ بھی shift کر جائے گا اس چیز کو لیکن یہاں پہ ہم اس کو as a stable لے رہے ہیں کہ یہ stable ہے لیکن whenever velocity increases تو یہ بھی اس چیز کو پھر supply کرے گا upward تو یہ تھا آج کے لیے انشاءاللہ next lecture میں next ایک topic کے ساتھ ملیں گے تو تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان